سدھانی دھنبا بھی ہے ترکی بھی ہے پاکستانی بھی ہے عراقی دھنبا بھی ہے اور ترکی کی سپیشل نسل وہ بھی آپ کو چیک کراتے ہیں اور سدھانی دھنبا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں چاہت بہت زیادہ ہے اور ایک تو ملتا ہے نہیں اور دوسرا پرائس آؤٹ چل رہی ہے اور نسلے کون کون سے یہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سکندر بتاتا ہے بجن آپ دیکھیں سیزن کے لیے ہر بندہ بولتا ہے یار مجھے دھنبے چاہیے آلہ سے آلہ کوالٹی کے دھنبے چاہی پچیس دانے آپ دھنبے دیکھیں آپ خود احران ہوں گے یار ایسی کوالٹی کتر سے لے کے آتے ہیں دیکھیں بلوچستان فانستان سے اور ترکی سے اور سدھان سے یعنی کہ مختلف کنٹریوں سے مال جمع ہوتا ہے یعنی کہ پاکستان میں سدھانی دھنبا آیا ہوا کراچی میں آپ جائیں گے نا دو دو لاکھ رپے کا ڈیٹر لاکھ رپے کا لاکھ رپے کا دھنبا دے رہے ہیں نسل کے بات ہے سدھانی دھنبا ہے اور اگوانی دھنبا بھی ہے اور ترکی کا دھنب بھی ہے یعنی کہ ساری نسلیں اس کے اندر ہم نے ایڈ کی ہے اور یہ لاڈ کی پرائس اگر آپ سیل عید پہ سیل کرتے ہیں تو سکندر کترے تک چلا جائے گا دیکھو نا اگر آپ سیل پرچیس کے لیے اگر لیتے ہیں نا یا کوئی اپنے قربانی کے لیے بھی لیتا ہے لیکن سیل پرچیس کے حساب سے کم سے کم جو نا ایک لاکھ تک جا سکتے ہیں بھئی مینات ہے مینات یہ لاکھ رپے آپ کو بتا رہے ہیں نا خرچہ کتنا بتا ہے خرچہ یار ان کا کچھ نہیں ہوتا یہ سمجھو سوکا گھاس بھی ہے نا یہ وہ کھال ہے یہ آپ نے ایساہب سے بتا رہا ہے اگر ونڈا لگائے نا ان کو چنہ لگائے ہیں مکہی کا دلیا لگائے نا انشاءاللہ دو لاکھ کا بھی سیل ہو سکتا ہے دیڑھ لاکھ کا بھی سیل ہو سکتا ہے تین لاکھ کا بھی لاکھ رپے کا بھی پچاس ہزار کے بھی سیل ہو سکتے ہیں یہ نہ سوچیں لوگ غلط کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں یار یہ اتنے کا نہیں بھکتا بھجن دیکھیں مینات سب کچھ دکھاتی ہے آپ ج ہے کہ یہ جنور ہے لاکھ رپے کبھی ہے دو لاکھ کبھی ہے دس لاکھ کبھی ہے بیس لاکھ کبھی ہے جب پرائس آپ کو اتنی سستی دیں گے نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ساری تفصیل دیں گے اگر آپ کو بھک کروانے ہیں تو بھک کرانے کا طریقہ سکندر آپ کو بتاتا ہے اور بندہ کس طرح آکے لے وہ بھی طریقہ کار آپ کو بتاتا ہے یہ نہیں ہے سیکنوں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں نہیں کچھ دانے ہیں آپ دیکھیں نیا مالہ تک مہینے میں آئے دس دن میں آئے دو ماہ میں آئے تین ماہ میں آئے آتا ہے آپ دیکھیں جیسے ترکی دنبا اگوانستان سے زیادہ آتا ہے تو اگوانستان کا باٹر بند ہے اور یہ کبھی کبھی چیزیں آتی ہیں ریڈ سنیں لینے ہیں بھوک کروانے اسکندر کا بولیں یہ میرے لئے رکھ لیں ہم کل پر سو تر سو آ رہے ہیں رات کو نکل لیں اور کل آ کے لے جائیں گے جمعہ کا دین ہے جمعہ آپ آ رہے ہیں ہفتے کے دین آپ آتے ہیں یعنی کیا پروسس ہے سکندر آپ کو بتاتا ہے اگر دو دن بعد آتے ہیں یہی مال لینا ہے وہ آپ ڈیٹیل سکندر سے پوچھے جی بھئی اگر آپ کارگو میں ہوا نہ چاہتے ہیں کارگو کے طریقے کار یہ ہیں آپ کو پیسے جو پہلے بھیجنے پڑیں گے اگر آپ پیسے بھیج دیں گے انشاءاللہ کارگو آپ پاکستان جس شہر سے بھی انشاءاللہ کارگو کر دیں گے کارگو کا کراہ کیا لگتا ہے اور کس چیز پہ آپ بھیجیں گے سپیشل گاڑی کرا کے سب مال کی بھیجیں گے یا بس کے ذریعے آپ بھیجیں گے اگر آپ کہیں گے سپیشل تو زیادہ کراہ لگ جائے گا آپ اس طرح کہیں بس پہ وہ میری گرنٹی آپ کو سیبت جانور صحیح سلامت ملے گا تو کراہ یہی آئے گا آٹھ سو یا نو سو ایک جانور کا کراہ آتا ہے پاکستان جس شہر سے بھی آپ منگوانا چاہیں انشاءاللہ ہمارے آپ جو ڈیرہ غازی کھانا چارے صوبے لگتے ہیں الحمدللہ اور ہر صوبے کی طرف گاریاں جاتی ہیں آپ کارگو منگوانا سکتے ہیں اور میرا نمبر لکھ لیں آپ 0-311-786-260 اسی نمبر پہ رابطہ کریں کارگو منگوانا آپ کی مرضی ہے بقایا آپ خود دانا چاہتے ہیں بھئی یہی لار چاہیے آپ کو ٹوکن بیانا لازمی کرنا پڑے گا اگر آپ ٹوکن بیانا کر دیں گے یہ لارڈ آپ کے لئے ایک سیٹ پہ کر دیں گے آج آپ کو وہ پرائز بتانے جا رہے ہیں آپ کو حیران کریں گے یا رکی واقعی سکندر بھئی اتنا مناسب دے رہا ہے زیادہ بحث نہ کرو مال دکھاؤ ویور کو اور انشاءاللہ کارگو تو وہ آپ ڈیٹیل دیں ان کو پہلے جانور چیک کریں اور یہ دیکھیں گوشت کے حساب سے بھی کم پرائز ہے آپ وزن مال مال لیتے ہیں وزن مال یہ نہیں ہے نسل مال ان کا اترہ خاص وزن نہیں ہے آپ وزنی چیز ڈھونڈ رہے ہوں گے وزنی چیز مارکیٹ میں مہنگی ملے گی پچاس ہزار کا دنبا ملتا ہے ساٹھ ہزار کا لاکر بکر بھی ملتا ہے اس میں بچت نہیں ہے آپ وہ چیز سارے جانور آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کو پرائز کے حوالے سے بتاتے ہیں اور ایک ایک دانہ بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں آپ کو ریٹ وہ دینے جا رہے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے یار ان کی ایج کی بات کی جائے نا ساٹھ چار مہینے پانچ مہینے ان کی ایج ہے اور ریٹ بالکل مناسب دیں گے اور کام ڈیمانڈ پہ دے رہے ہیں ٹوٹل پچیس دانے اگر پچیس کے پچیس ایک ساتھ لیں گے نا آپ کو مناسب ریٹ پہ انشاءاللہ دیں گے اور ماشاءاللہ پہ ترین جانور ہیں اور خوبصورت بھئی اس میں اچھے پرائنٹ والے ہیں اور ان کی ایج میں نے آپ کو بتا دیئے اور کارگوں کے حوالے سے بھی بتا دیا انشاءاللہ اور جانور آپ چیک کریں ماشاءاللہ سارے خوبصورت اور پرینٹ میں اور ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں بہترین جانور یار آپ زیادہ بھی لینا چاہے انشاءاللہ وہ بھی دے دوں گا اگر کم بھی لینا چاہے وہ بھی دے دوں گا سارے میلیں فی میل اس میں کوئی نہیں ہے تو انشاءاللہ جلدی کال کریں انشاءاللہ جلدی آپ بھائیوں کے ساتھ ڈیل ہو کے کریں گے پکایا جانوار آپ خود چیک کر سکتے ہیں بلکل مناصر ایٹ پہ دیں گے یہ اگر پچیس کے پچیس لیں گے نا آپ کو بہت ہی مناصر ایٹ پہ دیں گے اور ماشاءاللہ آپ جانوار چیک کر سکتے ہیں اور بہترین جانوار بھائی آپ کو پہلے میرا آپ نمبر لکھ لیں 0311 786 باٹ ساٹ 0311 7662 یہ میرا ورسا نمبر ہے ابھی کال کریں انشاءاللہ ابھی آپ کے ساتھ سعودہ اوکے کریں گے بگایا جانوار آپ خود ہی چیک کر لیں بہت ہی خوبصورت اور بے انتہائی اچھے جانوار آپ کو دکھا رہے ہیں تو کارگو کے حوالے سے بھی بتا دیا ہے بگایا آپ آنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ آ سکتے ہیں اور نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے ابھی کال کریں انشاءاللہ ابھی آپ کے ساتھ ڈیل اوکے کریں گے اور مناسر ریٹ پہ دیں گے یہ اگر بھئی آپ سارے لیں گے نا آپ کو فائنلی فائنل پانچ لاکھ میں دوں گا پچیس دانے پانچ لاکھ میں بیس بیس ہزار کا ایک بھئی آپ کو یہ ریٹ کوئی بندہ بھی نہیں دے گا اور بڑے دھنبیں چھوٹے نہیں ہیں اچھی چیزیں ہیں زیادہ محنت کریں گے زیادہ آپ کو اچھا پراپٹ ہوگا ڈی لاکھ تک بھی بھی سکتا ہے دو لاکھ تک بھی 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 سکتا ہے اچھی چیزیں ہیں بھئی جتنی محنت کریں گے اتنا آپ کا فائدہ ہے بھئی اگر آپ سیل پرچیس کرتے ہیں آخری مہینے میں مرگی والے فیل دیں گے ماشاءاللہ یہ دو ایک مہینے کیا جیسے چالیس دن میں مرگی تیار ہو دی نا یہ سارے اسی طرح تیار ہو جائیں گے بالکل اگر آپ اپنے لئے رکھتے ہیں تو ونڈہ وغیرہ دیں پھر بھی آپ اگر سیل پرچیس بھی کریں ونڈے پہ بھی رکھیں اچھی خاصی اس میں پرافٹ ہے یہ سوچے کم سے کم ایک لاکھ دس ہزار بیس ہزار کا یار آرام سے بھگتا ہے دمبے آج کل بہت شاٹ ہوتے ہیں ملتے نہیں ہیں اگر آپ کے پاس لاکھ کا آپ کے علاقے میں نہیں بھگتا پچاس ستر ہزار اسی ہزار کا یار آرام سے جاتا ہے اسی ہزار تو ماشت ہے اسی ہزار سے کم تو آج کل اس کا دکھو نا پچیس سو رپتے کلو گوشت کا ریٹ چل رہا ہے دمبے کا کارٹو کے حساب سے یہ تو ماشاءاللہ ویسے سارے نسلی دانے ہیں اور پیور دانے ہیں اور ایسے چیزیں کسی کے پاس نہیں ہوگی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور ریٹ جو میں نے بتایا نا کوئی بندہ آپ کو یہ ریٹ نہیں دے گا اور مناسر ریٹ پہ دیئے ہیں جو پہلے کال کرے گا انشاءاللہ اس سے پہلے ہی ڈیل کریں گے اور ریٹ بالکل مناسر ہے بیس بیس ہزار دیا نا دیکھو نا اگر آپ روزی کرتے ہیں چار پانچ مہینے پڑے ہوئے ہیں پانچ مہینے اگر محنت کر کے یہی دنبہ آپ کا کم سے کم جو نا اسی ہزار کبھی بکے نا بھئی اسی ہزار ساٹھ ہزار آپ کو بیٹ دائیں ویسے تو میں کم سے کم اسی ہزار بتا رہا ہوں اگر آپ ایک لاکھ بیس کا بیٹ دیں آپ یہ سجا کو کتنا پرافٹ ہوتا ہے پانچ لاکھ لگاتے ہیں بارہ لاکھ سمجھو آپ کو مکمل طور پر بھگ جائیں پھر بھی آپ کو چھ سات لاکھ کا پرافٹ آرام سے پانچ مہینے میں آپ بڑے سے بڑا بزنس بھی کریں اتنا پرافٹ نہیں ہوا ایک تو یہ سننا طریقہ ہے یار یہ لوگ کوئی کوئی سوچتے ہیں ہم بکریاں پا لیں یار دیکھو نا ہمارے نبیوں نے بکریاں پا لیا آپ شرم نہ کریں شرم کوئی کوئی بندہ ہوتے ہیں شرم کرتے ہیں یار ہم یہی کام کریں دیکھو نا اگر اس میں فیدے نہ ہوتا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بکریاں نہ پالتے ہیں بکریاں نہ رکھتے ہیں دنباں نہ رکھتے ہیں یہ سننا طریقہ ہے ہر بندہ پا رہا ہے ہر بندہ روزی کر رہا ہے آپ بھی روزی کریں اس میں اچھا خاصا پرافٹ ہے اور مناسب ریٹ دیا ہے بیس بیس ہزار تو انشاءاللہ آپ ابھی کال کریں انشاءاللہ آپ بھی آپ کے ساتھ ڈیل ہو کے کریں گے